دوستو اگر آپ 32,000 کے پرائیس پوائنٹ پہ اپنے لیے گیمنگ یا پھر پاور یوز کے لیے یا پھر ایک ویلیو فور منی فون ڈھون رہے ہیں تو ہماری آج کی ویڈیو کا فون آپ کے لیے ہے اسلام علیکم اور ریویو سپیکر میں خوش آمدید میرا نا آمیر ہے اور یہ ہے انفینکس کا نیا نوٹ 11 پرو جو کہ انفینکس کی نوٹ لائن اپ کا لیٹس فون ہے اور آپ میں سے وہ لوگ جو فونز میں انٹریسٹ رکھتے ہیں وہ انفینکس کی اس نوٹ لائن اپ کے بارے میں جانتے ہوں گے میرے ریڈار پہ انفینکس کی یہ نوٹ سیریز ان کے نوٹ 7 ڈیوائیس پہ آئے تھی اور تب سے لے کر آج تک میں دیکھ رہا ہوں کہ انفینکس کی نوٹ لائن اپ میں ہمیں دو چیزیں کنسسٹنٹی ملتی ہیں کمپیٹرپ پرائسنگ اور ایک اچھا فیچر سیٹ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا انفینکس کا یہ نوٹ 11 پرو اسی روایت کو برقرار رکھتا ہے یا نہیں پاکستان میں اس فون کا ایک ہی ویریانٹ لانچ ہوا ہے 8 جی بی ریم اور 128 جی بی بلٹ ان سٹورج کے ساتھ اور اس کی ریٹیل پرائس تین تیسزار نو سو ننانوے روپے رکھی گئی ہے اور آپ سوچ رہوں گے کہ میں نے تو بتیس ہزار بولا تھا اور وہ اس لیے ہے کہ پری آرڈر کرنے پر دو ہزار کا ڈسکاؤنٹ ہے تو پرائس اکتیس ہزار نو سو ننانوے ہو جاتی ہے اگر آپ یہ فون خریدنے میں انٹریسٹڈ ہے تو میں لنکس ڈسکرپشن میں چھوڑ رہا ہوں یہ ہماری افیلیٹ لنکس ہیں اگر آپ انہیں استعمال کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو کمیشن ملتا ہے تو چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے بھی یہ لنکس استعمال کیجئے گا لیکن اگر بات کریں اس فون کے کچھ مین فیچرز کی تو یہاں ایک بہتی تگڑا پروسیسر لگایا گیا ہے بڑا ہائی ریفریش ریٹ والا ڈسپلی ہے چونسٹ میگا پکسل کا مین کیمرہ ہے ساتھ میں ایک تگڑا سا تیلی فوٹو کیمرہ بھی دیا گیا ہے اور یہاں بڑی بیٹری اور سپر فاس چارجنگ ہے لیکن اگر پہلے ہم ڈیوائس کو تھوڑا چیک آؤٹ کر لیں تو نوٹ ڈیوائسز کی روایت کے مطابق یہ ایک بہتی بڑا فون ہے دیفنیٹلی فیبلٹ ٹیریٹری میں آتا ہے یہاں ایک میسیف ڈسپلی ہے ہمارا آج کا ڈیوائس ہیز گرین کلر میں ہے لیکن یہ فون گری اور بلو میں بھی دستیاب ہے اگر فیزیکل ڈیمینشنز کی بات کرو تو اس فون کی تھکنس آٹ اشاریہ سات میلیمیٹر رکھی گئی ہے اور یہاں وزن دو سو نو گرام کا ہے تو دیفنیٹلی نوٹ ای سلم این کامپیکٹ فون یہ فون بڑا اور تھوڑا چنکی ہے اور انفینکس کی نوٹ لائن اپ سے ہم ایکسپیکٹ بھی یہی کرتے ہیں اب اگر نظر دوڑا ہے فون کی بیک پہ تو یہاں ایک گرینی یا دانے دار ٹائپ کی میٹ فنش ہے جس میں آپ کو ورٹیکل لائنز کی ویوز دکھیں گی خاص کر جب لائٹ اس پہ پڑتی ہے تو یہاں ایک انٹرسٹنگ سا پیٹرن بنتا ہے اب یہ لوگ آپ کو کیسا لگتا ہے یہ آپ کے اپنے اوپر ہے مجھے پرسنلی سوفٹ ٹچ والی سیٹن مائٹ فنش زیادہ پسند ہے لیکن وہ میری اپنی پرسنل پریفرنس ہے پھر یہاں خوبصورتی کے لیے فون کی فریم بھی بٹنز کے اوپر سے بینڈ ہو کے آتی ہے اور یہاں فون کے پاور بٹن کے اندر ہی اس کا فنگرپرنٹ سینسر بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے اب انسائیڈ مانٹڈ فنگرپرنٹ سینسر اس کی میں کافی عرصے سے تعریف کر رہا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو یہ ریلائیبل بہت ہوتے ہیں ہمیشہ آپ کے ٹچ کو ایکیورٹلی ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں تو ڈیلی یوسیج میں آپ کے ساتھ بہت کام ہوگا کہ آپ کا ٹچ نہ ڈیٹیکٹ کرے اور فنگرپرنٹ کو نہ ڈیٹیکٹ کر پائی سہی طرح اور دوسری چیز ہے ان کی لوکیشن تو ان کی لوکیشن بڑی کنوینیٹ لگتی ہے مجھے جب بھی آپ جیب سے فون کو نکال لیں گے تو آپ کا انگوٹھا نیچرلی اسی پوزیشن پر ہوتا ہے تو فون کو ایکسس کرنے میں آپ کو زیادہ ٹائم نہیں لگتا اور جب آپ ایک ڈیوائس کو ڈیلی استعمال کر رہے ہیں تو ایسی چیزوں سے بہت فرق پڑتا ہے پھر یہاں اگر بیک پہ آ جائے تو یہاں ایک بڑا سا کیمرا موڈیول دیا گیا ہے اور اسے ہائی گلوس فنیش میں رکھا گیا ہے جس سے فون کے لک میں آپ کو ایک انٹریسٹنگ سا کانٹراسٹ ملتا ہے اب جب ہم کیمرا موڈیول پہ آئی گئے ہیں تو لیکس ٹاکو باٹھا کیمرا تو اتنے سارے کیمرا دیکھ کے شاید آپ کو لگے کہ یہاں ایک قوارڈ کیمرا سیٹ اپ ہے لیکن یہاں ایک ٹرپل کیمرا سیٹ اپ دیا گیا ہے تو 64 میکا پکسل کا مین کیمرا ہے جس کا اپرچر ایپ ون پوائنٹ سکس ہے اس کے کچھ ایمیج سیمپلز آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں پھر 13 میکا پکسل کا ٹیلے فوٹو کیمرا ہے جو کہ آپ کو 2x آپٹیکل زوم اور اپ ٹو 30x ہائیبرد زوم دے گا اور ساتھ میں 2 میکا پکسل کا depth sensor ہے اور ایک قوارڈ LED فلیش ہے اور یہ کیا ہے پتہ نہیں کیا ہے شاید یہ style کے لیے دیا گیا ہے جبکہ آگے والی طرف 16 میکا پکسل کا selfie shooter ہے اب بات کرتے ہیں اس ڈسپلے کی تو پچھلی بار کی طرح اس بار بھی فون میں ایک 6.95 انچز کا massive display ہے resolution full HD 387 ppi کی پکسل دینسٹی اور ساتھ میں 120 hertz کا high refresh rate اور کیونکہ یہ فون gamers کی طرف بھی targeted ہے تو یہاں 180 hertz کا touch sampling rate دیا گیا ہے اب ایک display کے refresh rate اور touch sampling rate میں فرق یہ ہوتا ہے کہ refresh rate زیادہ ہونے سے آپ کو display زیادہ smooth محسوس ہوگا کیونکہ یہ display ہر second 120 مرتبہ refresh ہو رہا ہے جبکہ touch sampling rate زیادہ ہونے سے screen زیادہ responsive ہو جاتی ہے اور جب آپ ایک high touch sampling rate والے فون پر گیمنگ کرتے ہیں تو آپ کے display زیادہ تیزی سے آپ کے touch کو detect کر رہا ہوتا ہے اب اس price point پر عموان ہمارے پاس ایک ہی چوئس ہوتی ہے یا تو ہمیں ایک high refresh rate والا IPS LCD پینل مل سکتا ہے یا پھر ایک 60 hertz کا AMOLED پینل اب یہ آپ کے اپنی preference پر ہے کہ آپ کو زیادہ کیا پسند ہے میرے حساب سے gamers کو high refresh rate زیادہ پسند آتا ہے لیکن اگر آپ کو AMOLED پینل چاہیے تو اسی فون کا چھوٹا بھائی Infinix Note 11 ایک AMOLED پینل کے ساتھ آتا ہے اب آگے پڑ کے بات کرتے ہیں اس فون کے سب سے بڑے selling point پہ اور وہ ہے اس کا processor تو یہاں Mediatek کا Helio G96 chipset لگایا گیا ہے جو کہ 12 nanometer کا chipset ہے اور یہ G96 Mediatek کی G series کا latest chipset ہے اسے internationally کچھ ہی مہینوں پہلے chipset دیکھ رہے ہیں اور پچھلی بار کے G95 کے اوپر اس chipset میں ایک بڑا upgrade یہ ہے کہ G96 natively 120 hertz کی refresh rate والے display سپورٹ کرتا ہے جبکہ G95 up to 90 hertz کرتا تھا اور اس کے ساتھ ایک graphical processing unit لگانا پڑتا تھا اس کا refresh rate بڑھانے کے لیے اس کے ساتھ Helio G96 UFS 2.2 storage بھی سپورٹ کرتا ہے اور یقیناً اس فون میں بھی 128 GB UFS 2.2 storage دی گئی ہے اور یہ expandable ہے کیونکہ اس فون کے اندر dual sim support ہے یعنی کہ اس فون میں آپ دو sims اور ایک micro sd card سب ایک ساتھ لگا سکیں گے اگر ہم اس فون کے benchmark results دیکھیں تو یہ 32,000 والے price point کے leading scores ہیں لیکن یہ بات ضرور note کریں کہ اس G96 chipset میں GPU کو تھوڑا downgrade کر دیا گیا ہے اور اب Mali G76 کی جگہ یہ chipset Mali G52 support کرتا ہے پھر یہ 8GB RAM دی گئی ہے لیکن یہ extendable RAM ہے اسے آپ 3GB سے extend کر سکتے ہیں اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ فون کی storage کو استعمال کر کے RAM کا حصہ بنا دیا جاتا ہے اب کچھ channels ظاہر ہیں اس کو ایک homeopathic علاج بولتے ہیں اور وہ کسی حد تک صحیح ہے بات کیونکہ جو actual RAM ہوتی ہے اس کی performance کہیں زیادہ ہوتی ہے آپ کی storage کی performance نہیں ہوتی لیکن as a stop gap measure اگر آپ کے پاس RAM کم پڑ رہی ہے اور آپ کو اور بھی apps کھلنی ہے تو یہ بھی ایک interesting feature ہے اور میرے خیال میں RGB RAM زیادہ تر لوگوں کے لئے کافی ہوتی ہے یہ phone بہت ساری apps کی super fast charging اب اگر battery life کی بات کریں تو majority لوگوں کے لئے یہ phone سوا سے ڈیرھ دن آرام سے نکال لے گا اگر آپ کی اگر اگر کے اندر پانچ ہزار ملی ایم پاور کی بیٹری ختم کرنا کافی مشن ہوتا ہے لیکن اگر آپ ایک ہی گیمر رہے ہیں اور روٹین لی اپنی بیٹری روز ڈس چارج کر رہے ہیں تو جیسے آپ کو پہلے بتایا یہاں 33 وارٹ کی سوپر فاس چارج ہے اور اس کے ذریعے یہ فون ایمٹی سے فل چارج میں سوا سے ڈیرھ گھنٹے لگائے گا میں کوچھ عرصے پہلے ہمارے ریویو سپی کے کمیونٹی کی بھی رائے یہ ہے کہ 5000 mh کی بیٹری اور 25 وارٹ یا اس سے تیز سوپر فاس چارج ہو تو وہ ایک آئیڈیل کامبینیشن ہوتا ہے میری نظر میں بھی ایک آئیڈیل کامبینیشن ہے تو بیٹری اور چارج کے حوالے سے مجھے کوئی issues چوز نہیں ہے انٹرویس کی بات کریں تو اس بار اسے بھی اپڈیٹ کر دیا گیا ہے اور ہمیں انڈرویڈ 11 کے اوپر انفینکس کی xos 10 ملتی ہے پچھلی بار 7.6 تھی اس نئے اپڈیٹ میں کچھ آپٹمائزیشن ہیں اور کچھ کس میک اپڈیٹ ہیں جیسے اب اب نوٹیفکیشن لیفٹ سائٹ سے جبکہ کنٹرول منیو رائٹ سائٹ سے آتا ہے فون میں بیلٹ ان کال ریکارڈن کا بھی فیچر موجود ہے اور اب میں بات کرنا چاہتا ہوں ایک ایسے فیچر کی جسے میں اس پرائیس پوائنٹ پر بونس فیچر سمجھتا ہوں اور وہ ہیں دیوال یعنی سٹیریو سپیکر کیونکہ اس فون میں نیچے ایک سپیکر دیا گیا ہے اور دوسرا اس کے ائر پیس میں ہے اور دیوال سپیکر اب بھی 32 34 پرائیس پوائنٹ پہ کافی سارے فون میں نہیں ہوتا اور اس پیجر کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ موویز دیکھتے ہیں یا گیمز کھیلتے ہیں تو سپیکر ایک تو آرام سے کور نہیں ہوگا جب سنگل سپیکر ہوتا ہے تو فون کو پکڑتے ہیں تو فوراں کور ہو جاتا ہے جبکہ دیوال سپیکر میں پکڑ مووی دیکھیں یا کھیلیں تو آپ ساؤنڈ آرام سے مفل نہیں ہوگا دوسری چیز بہتر وولیوم زیادہ تر دیوال سپیکر کے ساتھ فون کا وولیوم بھی بہتر لگتا ہے اور میرے ایک سپیکرنس میں ساؤنڈ کی کوالیٹی بھی بہتر محسوس ہوتی ہے تو دیوال سپیکر میرے لیے یقینا ایک بہت ایمپورٹن فیچر ہے تو دوستو میرے خیال میں یہ انفینکس نوٹ 11 پرو بھی پہلی نظر میں تو مجھے لگ رہا ہے کہ انفینکس کی نوٹ لائن اپ کی روایات کو برقرار رکھ رہا ہے 34000 اور خاص کر 32000 کے پرائیس پوائنٹ پہ اس فون میں ہمیں ایک کافی سٹرانگ قسم کا فیچر سیٹ مل رہا ہے میڈی ٹیک میں اس کو بھی ایک پوزیٹیو بات سمجھتا ہوں پھر بڑی بیٹری سپر فاس چارجنگ ڈیول سپیکرز ایمین اوورال اس فون کا پیکیج مجھے پہلی نظر میں کافی پسند آیا لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ فون کیسا لگا مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا چینل پہ نئے تو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر کریں آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ انشاءال آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ